آپ کے مقدر کو ٹھیک کرنے کے لیے نگینہ ایک ہی ہوتا ہے کرنا اللہ نے ہے اور انسان نے کوشش کرنی ہے اس میں سے کچھ جن نکلے گا اور آپ کے لیے وہ تابع ہو جائے گا ہر نگینہ ہر بندے کے لیے نہیں ہوتا کہ کوئی نہ کوئی چیز تو اس میں ہوگی آپ کے مقدر کو چمکا بھی سکتا ہے جو شخص فیروزے کی انگوٹھی لے کر پہنے گا آپ کی فضول خرچی کو روک دیتے ہیں کی غلط نگاہیں جو اٹھ رہی ہیں ان کو روک دیتے ہیں اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو تھوڑی سی منفرد ہے آسٹرولوجیکل پوائنٹ آ ویو سے کہ آج ہم اپنی ویڈیو میں ایک ایسا منفرد ٹاپک ڈسکس کریں گے جو کہ آسٹرولوجی کا حصہ ہے بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں جب سید محمد علی زنجانی صاحب لوگوں کو سٹون تجویز کرتے ہیں پتھر پتھروں کو لے کے بہت سارے لوگوں کے بہت سارے سوال آتے ہیں میں نے سوچا ان پتھروں کی افادیت ان کی اہمیت اور آپ کی شخصیت پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے اسٹرولوجیکل پوائنٹ آ ویو سے اور ساتھ ساتھ آج ہم یہ بھی جانیں گے کہ ایک بے جان پتھر نگینہ آپ کی زندگی پہ آپ کی شخصیت پہ کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے زنجانی صاحب بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا بخاری صاحب ایسا ہے کہ قرآن پاک سورہ رحمان میں جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے وہاں پہ یاکوت مرجان موتی ان کا بھی ذکر آتا ہے کہ قرآن میں اگر زیتون کا ذکر ہو تو ہم اسی لئے کھاتے ہیں کہ اللہ نے اس میں کوئی نہ کوئی برکت رکھی ہوگی جب قرآن میں اللہ پاک اپنی ان نعمتوں کا ذکر کرتا ہے تو ہم ان نعمتوں سے کس طرح سے مو موڑ لیں کس طرح سے ہم کنارہ کشی اختیار کر لیں کہ کوئی نہ کوئی چیز تو اس میں ہوگی اور جہاں تک بات ہے کوئی بھی نگینہ پہننا یا کوئی بھی سٹون پہننا تو ایک چیز میں واضح طور پر بتاتا چلوں کہ کوئی نگینہ جادو چمتکار نہیں کرتا کوئی بھی نگینہ پہننے کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو دیکھنا شروع کر دیں انگلیوں کو دیکھنا شروع کر دیں کہ ابھی اس میں سے کچھ جن نکلے گا اور آپ کے لئے وہ تابع ہو جائے گا اور آپ کے بہت سارے کام کرنا شروع کر دے گا دیکھیں جب آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں ان چیزوں کو درست کرنا بڑا ضروری ہے کہ میں ایک دفعہ یوکے میں پڑھ رہا تھا میں بیمار ہو گیا میں ڈاکٹر کے پاس گیا اب اس ڈاکٹر کا نام جو تھا اس کا مذہب اور تھا اس کا ریلیجن اور تھا اس نے مجھے جو دوائی دی میں نے کھائی میں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے علم اگر کسی کو بہتر کر دیتا ہے تو اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ وہ کوئی غیر مذہب کا ہے یا ہم کسی اور مذہب کے ہیں کہ آپ سارا دن جہازوں میں اڑتے ہیں جو کہ مسلمانوں نے نہیں بنائے ہم سارا دن گاڑیوں میں پھرتے ہیں جو مسلمانوں نے نہیں بنائے ہو سکتا ہے مسلمانوں نے اس کی ریسرچ میں بہت سارا رول رکھا ہو بیچ میں ہوا ہو تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں علم کو اپنی مذہبی ان چیزوں کے اندر قید نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ایک ڈاکٹر پاکستان سے پڑھا لکھا ہے اور ایک ڈاکٹر امریکہ کا پڑھا لکھا ہے علم دونوں کا سیم ہی ہے علم جو ہے وہ بانڈریوں کا محتاج نہیں ہے تو اسی طرح سٹونز کی اگر میں بات کروں تو بسیکلی آپ کی باڈی کو ہیل کرتے ہیں آپ کی باڈی کو اپنی کلر تھیرپی کے مطابق جو پلانٹس کی ویوز آری ہوتی ہیں ان کے مطابق بائی برت آپ کے ذائچے میں جو خرابیاں ہوتی ہیں ان کو یہ ہیل کرتے ہیں ان کا ایک طرح سے ٹرانس میٹر ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کے ساتھ یہ ایسے رچ بس جاتے ہیں کہ جیسے آپ گاڑی کے ٹائر بیلنس کرتے ہیں یہ آپ کی باڈی کو بیلنس کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی بھی نگینہ پہننے کے بعد آپ اس کے اوپر توجہ رکھیں کہ یہ نگینہ کچھ کرے گا کرنا انسان نہیں ہے کرنا اللہ نے ہے اور انسان نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اگر اپنے ذائچے کے مطابق درست نگینہ لے کر پہن لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کے مقدر کو چمکا بھی سکتا ہے اور اگر آپ صرف سن کے صرف ویسے ہی کوئی شوقیہ کوئی نگینہ لے کر پہن سکتے ہیں تو آپ کو تنظلی کی طرف بھی لے کر جا سکتا ہے اور بہت زیادہ ایسے نگینے ہیں جن کے بارے میں آئمہ معصومین کے بھی فرامین ہیں کہ انہوں نے عقیق کو بھی پسند فرمایا مولا علی علیہ السلام فیروزہ کی انگوٹی پہنتے تھے اور بلکہ ان کا ایک کال بھی ہے ہماری زنجانی جندری میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص فیروزہ کی انگوٹی لے کر پہنے گا اس کو کبھی کسی کے محتاجی نہیں ہوگی کیونکہ اللہ کی ذات کرنے والی ہے لیکن اب مولا کا کال ہے ہم ان سے انکار بھی نہیں کر سکتے ہیں پھر دست رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کے ہاتھ پہ جو عقیق تھے انہوں نے بقاعدہ کلمہ پڑھا ہوا ہے کہ جناب رسول خدا نے عقیق کو پسند فرمایا ہے کہ آپ اگر یہ سٹون لے کر پہنتے ہیں اپنے ذہن سے ان چیزوں کو نکال دیں کہ یہ نگینہ کیا کرے گا مجھے الجن ہوتی ہے اب ایک انسلن لگانے والا روز سوئی لگائے گا اب وہ سارا دن اس درد کو برداشت کرے جا اپنے صحت کو ٹھیک رکھے تو اسی طرح یہ آپ کی اس خرابی کو روک دیتے ہیں آپ کے ذہن کو منتشر ہونے سے روک دیتے ہیں آپ کے قدم غلط جگہ اٹھنے سے روک دیتے ہیں آپ کی فضول خرچی کو روک دیتے ہیں آپ کی غلط نگاہیں جو اٹھ رہی ہیں ان کو روک دیتے ہیں آپ کا کسی کے لئے غلط دل دھڑ کر آئے اس کو روک دیتے ہیں کہ آپ نے کرنا کچھ اور آپ پہنچ کئی اور جا رہے ہیں ان کو یہ روک دیتے ہیں کہ آپ کی چیزوں کو قبل اضبط آپ کی ڈریکشن کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر آپ اس کے قابل نہیں ہیں تو آپ اس کے قابل ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اگر آپ اپنے ذائچے کے مطابق صرف سنی سنائی بات نہیں کہ ذائچے کے مطابق اگر آپ اپنا نگینہ تجویز کروا لیتے ہیں اور جو بھی آپ کا مقصد ہے تو اس کے اندر آپ کو یہ فائدہ دے گا اور ایک آخری بات میں کہوں گا کہ آپ کو ٹھیک کرنے کے لئے جیسے گولی ایک ہی ہوتی ہے اسی طرح آپ کے مقدر کو ٹھیک کرنے کے لئے نگینہ ایک ہی ہوتا ہے ہر نگینہ ہر بندے کیلئے نہیں ہوتا بہت شکریہ زنجانی صاحب نے تفصیل کے ساتھ نگینوں کی اہمیت بتائی ہے یقیناً آپ کے لئے بھی کوئی نہ کوئی شخصیت کے مطابق ایک ایسا نگینہ ہوگا جو آپ کی شخصیت کو ریفریش کر دے گا ایک گائیڈ لائن دے دے گا ایک آپ کے شخصیت کو جیسے ری سٹارڈ یا ریفریش کر دے گا اپنا نگینہ جاننے کے لئے زنجانی صاحب سے ضرور رابطہ کیجئے اور نگینہ پہن کے دیکھئے کہ اس کا آپ کی شخصیت کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے